ایک دو نہیں بے شمار فیصلے آپ نے ایسے فرمائے حضرت علی ربہ تعالی نے ایسے ایسے فیصلے فرمائے جس پہ صحابہ بھی دنگ رہ جاتے تھے ایک کتاب پوری صحیفہ علی بلکہ قضایہ علی نام سے بھی چھپی بھی یعنی اس میں روایات وہ جس میں حضرت علی کے فیصلے تھے دو عورتیں آئیں بچے پر جھگڑتے ہوئے ایک بیٹا ہے اور دونوں کہہ رہی ہیں میرا ہے وہ کہہ رہی میرا ہے دونوں جھگڑا کر رہی تھی حضرت علی ربہ تعالی نے کہا کہ کس کو دلائیں دونوں کو تو حضرت علی نے ایک بوڑی عورت باہر گزر رہی تھی اس کو بلائے خاتون ادھر آکا یہ دونوں عورتوں میں سے بچہ لے لے آدھا آدھا کاٹ کر کے آدھا اس کو دے دے آدھا دے دے جھگڑا ختم ہو جائے گا یہاں کاٹنے کا حکم دیا تو ایک عورت چلائی کہا عمیر الممن مت کاٹیں پورا اس کو دے دے یہ دوسری جو عورت مانگ رہی تھی حضرت علی نے وہ بچہ اس سے لیا اور جس عورت نے ایسا کہا تھا اس کو دیا کیونکہ اصلی ماں اپنے بچے کو کٹنے نہیں دے گی آپ نے فرمایا دوسری عورت خاموش تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں بچہ کٹو کیونکہ جس کو بچے نہیں ہوتے وہ بچوں سے نفرت کر رہی ہوتی ہے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے حضرت علی کا یہ بھی فیصلہ تھا ایک عورت کے پاس دو لوگ دھوکہ دینے کے لیے ایسا کام کیے دو لوگ آئے چیٹر لو ایک لاکھ دینار اس کے پاس رکھے اور اس سے کہا کہ جب تک ہم دونوں واپس نہیں آئیں یہ ایک لاکھ دینار دینا مت وہ عورت پرہزگار عورت تھی گئے ایک سال کے بعد ایک شخص اس میں سے آیا اور وہ آ کر کے رونے لگا میرا دوست مر گیا انتقال ہو گیا ایک لاکھ دینار مجھے دے دو وہ عورت بھولی بھالی تھی اس نے دے دیا ایک لاکھ دینار وہ لے کے فرار ہو گیا چلا گیا اور پلان تھا ان چیٹروں کا دوسرا آیا تھوڑی دن کے بعد کہا کہ ایک لاکھ دینار دے دو وہ عورت کہی تو زندہ ہے ابھی تیرا دوست آیا وہ کہہ رہا تھا کہ تو مر گیا اور وہ مجھ سے ایک لاکھ دینار لے کر چلا گیا تو اس نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی تجھے یہ شرط رکھی تھی جب تک ہم دونوں نہیں آئیں گے نہیں دینا تو نے دیا کیسے تو یہ عورت اب کہاں سے دیتی ایک لاکھ دینار فیصلہ حضرت علی کے پاس آیا حضرت علی رب دہ تعالیٰ نے اس کو طلب کیا وہ عورت کہہ رہی ہے اس کا دوست پہلے یہ کہہ کر کے گیا کہ یہ مر گیا اور چند دنوں کے بعد یہ آیا اس سے پوچھا کہ تو اب پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے کہاں ہاں ہم نے اس سے کہا تھا کہ جب تک ہم دونوں نہ آئیں پیسہ مت دینا اس نے میرے دوست کو دے دیا وہ لے کر چلی گئی حضرت علی نے کہا تو ٹھیک ہوں تم اپنی بات پر رہو کہ تم ہی نے کہا جب تک دونوں نہیں آئیں گے پیسہ نہ دو جاؤ اپنے اس دوسرے کو لے آؤ تو پیسہ دے دیں گے جب وہ لے کر کے آئے گا تب پکڑا جائے گا لے کے آنے کی ذمہ داری تمہاری ہے یہ عورت خوش ہو گئی کہا محلہ علی نے ایک لاکھ دینار سے بچا لیا محلہ علی نے